سال 2015 پاکستان کو توانائی کے شدید بہران کا سامنا تھا بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی تھی اس بہران کی سب سے بڑی وجہ ناکافی انفرسرکچر ناکارہ ذرائع سے بجلی کی پیداوار آبادی میں اضافہ اور سنتکاری کی وجہ سے بڑھتی ہوئی طلب شامل تھی توانائی کے دیرینہ بہران نے اکساسی ترقی میں رکاوہ ڈال دی روزمرہ کی زندگی اور سنتوں کا برا حال ہو چکا تھا انرجی بہران سے نمٹنے اور رینیوبل بجلی کی پیداوار کے لیے سی پیک کے تحت تقریباً دو تہائی فنڈ مختص کیا گیا جن میں ہیڈرو پاور پروجیکٹس کی تعمیر ایک اہم حصہ تھا جو سی پیک کی منصوبہ بند پیداواری صلاحیت کا 54 فیصد ہے اس وقت تک سی پیک کے تحت پاکستان کے گریڈ میں تھرمل وینڈ سولر اور ہیڈرو پاور انرجی نے تقریباً 6000 میگا وارٹ کا حصہ ڈال کر ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کیا ہے پاکستان کا بنیادی مقصد 2030 تک قومی گریڈ میں 30 فیصد قابل تدید توانائی حاصل کرنا ہے اور سی پیک اس منتقلی میں اہم کردہ ردہ کرے گا جس میں پان بجلی وینڈ اور شمسی منصوبے شامل ہیں موزن نظرین پاکستان میں سستی اور قابل اعتماد انرجی کے حصول کے لیے ہیڈرو پاور پروجیکٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں جن میں سے چاند مکمل بھی ہو چکے ہیں پہلے نمبر پر کوہالا ہیڈرو پاور پروجیکٹ 1124 میگا وارٹ کی صلحت کے ساتھ آزاد کشمیر میں درائے جہلم پر واقع ہے کوہالا ہیڈرو پاور پروجیکٹ ایک رن آف دی ریوار ہیڈرو پاور پلانٹ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے جس کے 2026 تک مکمل ہونے کے امید ہے منصوبے کی تخمینہ لاغت 1.6 بلین ڈالر ہے دوسرا آزاد پتن ہیڈرو پاور پروجیکٹ 700 میگا وارٹ کا منصوبہ درائے جہلم پر واقع ہے آزاد پتن ہیڈرو پاور پروجیکٹ ایک رن آف دی ریوار ہیڈرو پاور پلانٹ ہے جو آزاد کشمیر اور پنجاب کے درمیان سرحد پر زیر تعمیر ہے تیسرے نمبر پر کروٹ ہیڈرو پاور پروجیکٹ 720 میگا وارٹ پر مشتبل منصوبہ جون 2022 میں شروع کیا گیا کروٹ ہیڈرو پاور پروجیکٹ پر تعمیراتی کام جاری ہے منصوبہ پاکستان کی طوانائی پیدا کرنے کی صلاحت میں اہم کردار ادا کرے گا یہ منصوبہ بھی دریا جہلم پر واقع ہے چوتھے نمبر پر سکی کناری ہیڈرو پاور پلانٹ سب سے بڑے پاور سٹیشن کے طور پر نمائے ہیں جو چائنہ انرجی کنسٹرکشن اور سیز کی سرمایہ کاری سے تعمیر کیا گیا ہے سیپے کے دیت پان بجلی کے منصوبوں سے سالانہ آربو کلو وارٹ آور صاف بجلی پیدا کرنے کی توقع ہے یہ نہ صرف لاکھو ٹان کوئلے کی جگہ لے لے گا بلکہ کاربن ڈائی اکسائٹ کے اخراج کو بھی کافی حد تک کم کرے گا جس سے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لئے پاکستان کی کوششوں میں مدد ملے گی سوکی کناری ہیڈرو پاور پروجیکٹ ہمالیہ میں باری سو چھتیس میٹر اور باری سو ستانوے میٹر کی بلندی کے درمیان واقع ہے یہ سائٹ اسلام آباد سے تقریباً دو سو ساٹھ کلو میٹر کے فاصلے پر ملک شمال مغربی علاقے صوبہ خیبر پختون خان کے زلہ مان سہرہ کی وادی کا آگان میں ناران اور پارس کے قسموں کے درمیان دریائے کنہار پروا کے ہے دریائے کنہار ایک سو چھتیسٹ کلو میٹر لمبہ ہے یہ لالو سر جھیل سے نکلتا ہے جو ناران اور بابو سر کے درمیان اٹھالیس کلو میٹر اوپر اور سطح سمندر سے چار ہزار ایک سو چھتر میٹر کی بلندی پر ہے دریائے کنہار کو برف کے پگھلنے سے پانی ملتا ہے اس لئے یہ بارش کے پانی پر انحصار نہیں کرتا ہے اس پروجیکٹ کا پہلی بار انیس سو ساٹھ میں متعلق کیا گیا تھا اور تب سے یہ متعدد متعلقات کا موضوع رہا ہے کی پی کے حکومت نے چوبیس اگست دوہزار سولہ کو ایس کے ہیڈو اور انڈسٹریل اینڈ کمیرشل بینک آف چائنہ آئی سی بی سی کے ساتھ اس ہیڈو پاور پروجیکٹ کی ترقی اور تعمیر کے لئے ایک معاہدے پر دس خط کیے تھے یہ پروجیکٹ سوکی کناری ہیڈو پرائیوٹ لیمٹیڈ، وائٹ کرسٹل لیمٹیڈ، سعودی ایراب ایڈن انکارپوریٹڈ، چائنہ گزوبہ گروپ کمپنی لیمٹیڈ، سی جی جی سی کا مشتر کا منصوبہ ہے اس کے ہیڈو کے ذریعے پروجیکٹ کے تیس سال کے آپریشن کے بعد آپریٹ ٹرانسور بوٹ کی بنیاد پر منصوبے کی ملکیت حکومت پاکستان کو منتقل کر دی جائے گی سوکی کناری ایک کنکریٹ گریوٹی ڈیم ہے جسے آبی زخیر سے پانی کے دباؤ کو برداشت کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ڈیم کے 249.5 میٹر کی کرسٹ الیویشن کے ساتھ اسفارٹ کنکریٹ کو راک فول ڈیم کو اپنایا گیا جس میں ڈیم کی زیادہ زیادہ انچائی 54.5 میٹر کرسٹ کی چوڑائی 10 میٹر اور کرسٹ کی لمبائی 258 میٹر ہے پیلوے کو دائیں کنارے پر لاغو کیا گیا ہے جس کی چوڑائی 37 میٹر ہے سوکی کناری ہائیڈل منصوبے کے پاور انٹیک کی کل چوڑائی 33.6 میٹر ہے جسے پانی پاور ہاؤس کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہیڈریس ٹینل پاور انٹیک کو سرڈ شافٹ سے جھوڑتی ہے ہیڈریس ٹینل کی لمبائی 23.2 میٹر ہے ٹینل کا روجہان جنوب کی طرف ہے جس میں 9 موڑ ہیں سرنگ کے نکتہ آغاز پر بلندی 223 میٹر اور اختدامی نکتہ پر 2050 میٹر ہے سرنگ کی خدائی ڈریلنگ اور بلاسٹنگ کے طریقے سے کی گئی تھی ٹینل سیکشن ہاس شو کی شکل کا ہے ہیڈرالک حساب کے مطابق سرنگ کا کتر 6 میٹر اور پانی گزرنے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 4.46 میٹر پار سیکنڈ ہے ہیڈریس ٹینل کو دو دباوالی سرنگوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو 3.8 میٹر کتر کے سرکولر سیکشن کے ساتھ مضبوط کنکریٹ کی لائننگ پر مشتمل ہیں ہر پین سٹارک کے لئے چار پریشر سرنگیں اور تین پریشر شارٹ ہیں جن کی کولنم بائی 1975 میٹر اور کتر 3.8 میٹر ہے اس کے بعد دباوالی سرنگوں کو دو وائی شیپ ٹینلز میں تقسیم کیا گیا ہے جن کا کتر 2.12 میٹر ہے اور پھر پاور ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے اسے 1.86 میٹر تک کم کر دیا جاتا ہے پاور ہاؤس میں چار پیلٹن ٹربائن جنریٹر یونٹس 221 میگا وارٹ کی یونائٹڈ صلاحت کے ساتھ نصب ہیں جن کی ٹوٹل کپیسٹی 884 میگا وارٹ ہے پیلٹن ٹربائن جسے پیلٹن وحیل ٹربائن بھی کہا جاتا ہے جو زیادہ تر ہیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن میں استعمال ہوتی ہیں پیلٹن ٹربائن ایک ایم پلس ٹربائن ہے جو ہائی پریشر وارٹ جیٹ کی کائنیٹک انرجی کو میکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے یہ ایک پیئے پر مشتمل ہوتا ہے جسے پیلٹن وحیل کہتے ہیں جس کے فریم کے گرد خاص طور پر ڈیزائن کیے گی بالٹیاں یا بلیڈ ہوتے ہیں پانی کو ایک نوزل کے ذریعے پیلٹن بلیڈ کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی قوت پیئے کو گھومنے کا سبب بنتی ہے پیلٹن ٹربائنز ہیڈو الیکٹرک پرانس میں نصب کی جاتی ہیں اور ہائی رائز ڈیمو میں پریشر پائپوں سے منسلک ہوتی ہیں یہ زیادہ امودی انچائی یعنی دو سو میٹر سے اٹھارہ سو میٹر تک کے مقام کے لئے موضوع ہیں ہوبڈ پیلٹن رنرز ڈیزائن دباؤ میں کمی کے ساتھ دیکھ بال کے آخراجات کو بھی کم کرتا ہے پیلٹن ٹربائن کی ایجاد امریکی انجینر لیسٹر ایلن پیلٹن نے اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں کی تھی اور اس کے بعد اس میں نمائیاں بہتری آئی ہے سکی کناری ہیڈرو پاور پوجیکٹ کا بجلی گھر زیر زمین پاور ہاؤس ڈیورجن سسٹم کے درمیانی حصے میں واقع ہے فالٹ ایف ایٹین سے بچنے کے لئے مین پاور ہاؤس کی امودی گہرائی تقریباً چار سو میٹر اور افقی گہرائی تقریباً سا سو پچاس میٹر ہے پاور ہاؤس ایک گھار میں واقع ہے جس کا نیٹ سپین چھبیس میٹر اور کل انچائی پچپن میٹر ہے پاور ہاؤس کی کل لمبائی ایک سو چونتی سی شہرہ چھے میٹر ہے موزن ازین ٹربائن سے پیدا ہونے والے انرجی کو ہائی وولٹ کرنٹ میں تبدیل کرنے کے لئے ٹرانسفارمرز گھار میں نصب کیے گئے ہیں ٹرانسفارمرز گھار نیٹ سپین اٹھارہ میٹر انچائی بائیسی شہرہ تین میٹر لمبائی ایک سو چھبیس میٹر ہے اس میں ایک سو پانچ ایم وی اے کی گجائش کے ساتھ تیرہ سنگل فیز ٹرانسفارمرز ہیں اور اندر جی آئی ایس اور دیگر متعلقہ آلہ اتنصب ہیں کسی بھی ہیڈو پاور سٹیشن میں بجلی کی پیداوار کے ساتھ اس کو سارفین تک پہنچانا بھی اہم ہوتا ہے جس کے پیشے نظر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیج کمپنی انٹی ڈی ایس نے پچھتر کلومیٹر لمبی پانچ سو کیوی ڈبل سرکٹ ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر کی ہے جسے موجودہ پانچ سو کیوی نیلم جیلم ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے پلانٹ سے قومی گریڈ کو سالانہ تقریبا تین ہزار اکیاسی میلین گیگا وارٹ آور صاف بجلی فراہم کرنے کی توقع ہے یہ ایک ڈائیورجن قسم کا رن آف دی ریور پروجیکٹ ہے جو کم سے کم محولیاتی اور سماجی اثرات مرتب کرتا ہے سو کی کناری ہیڈ او پاور پروجیکٹ سے آٹھ شہرے آٹھ یو ایر سینٹ فی کلو وارٹ آور بجلی کی قیمت کے ساتھ پیداوا اور متوقع ہے